ہرمنس کی اس سے گفتگو ہوتی رہی وہ شخص چلا گیا لیکن ہرمنس میرے پاس آ گیا بھئیہ جی ذرا پانچ دن کے لیے شکاگو جانا ہے اس نے کہا اور اس کی ذرا پر مجھے انسی آ گئی تو پھر میں نے سوال کیا میرا مطلب ہے تم محسوس تو نہیں کرو گے شکاگو میں نے پرخیال انداز میں تھوڑی کھو جاتے ہوئے کہا ہرمنس جلدی سے بولا چلو میرے ساتھ یار بڑی بہترین جگہ ہے تمہیں مزہ آ جائے گا خطرات ہمارے ساتھ سفر کریں گے ہرمنس اس بات کو ذہن میں رکھنا تو یار جب ہم شہنشاہ کے سلسلے میں کام کر رہے تھے تب میں نے کب خطرات کی پرواہ کی تھی بتاؤ تم ہاں وہ تو ٹھیک ہے بہرحال میں چلنے کے لیے تیار ہوں تعدیب کو یہیں چھوڑ دیں گے ہاں تعدیب و تبدن یہیں چھوڑ دو کیا رکھا ہے ان چیزوں میں ہرمنس نے کہا میں نے تعدیب سے سلسلے میں بات کی اور اسے بتایا کہ اگر ممکن ہو سکا تو میں شکاگو میں ڈیبو ہربو سے ملاقات کروں گا دیکھوں گا کہ اس کی کیا حیثیت ہے ممکن ہے کام کا آدمی ہو اور ہم اس کے ذریعے اپنے رکھیں کوئی بہتر راستہ منتخب کر سکیں فیلال تو ہماری ساری امیدیں مسدود کر دی گئی ہیں میرا کہہ لے ہر ائرپورٹ اور نکاسی کے ہر راستے پر چیکنگ ہوگی اور اگر ہم کوئی اماقت کریں گے تو بڑے ایتمنان سے دھر لیے جائیں گے اور پھر امریکی پولیس سے پیچھا چھوڑانا آسان کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر تم مناسب سمیتے ہو علی تو ہو آؤ ویرہ کے ساتھ میں بہت خوش ہوں بشرتیہ کہ میں یہاں دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکوں یہ ہفتہ جس انداز میں گزارا ہے اس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہمیں کھو چکے ہیں ورنہ کچھ نہ کچھ کاروائی تو ضرور ہوتی میں نے کہا اوکے علی اپنا خیال رکھنا میں تو اب تمہاری جدائی کی عادی ہو گئی ہوں تیذیب نے مسکراتے ہوئے کہا میں اربنس کے ساتھ شکاگو روانگی کے لیے تیاریاں کرنے لگا اربنس نے مجھے میک اپ کا سمان لا دیا تھا اور اس کے ساتھ اس نے مجھے ایک تصویر بھی دے دی تھی یہ تصویر اس کی اپنی نسل کے ایک شخص کی تھی جس کے بارے میں اربنس نے بتایا کہ وہ یہی کا شہری ہے لیکن ان دنوں امریکہ سے باہر گیا ہوا ہے تصویر کے مطابق مجھے اپنے چیرے کا میک اپ کرنے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی تھی جب اربنس نے مجھے دیکھا تو کرپان آتھ میں اٹھا کر بنگڑا ڈالنے لگا وہ ست سری اکال کے نعرے لگا رہا تھا میں نے اسے وہ مشکل تمام پکڑا تو ہنستے ہوئے بولا ویرہ کو دکھاؤ ذرا اپنے آپ کو یہی سمجھے گا کہ اس کا دیور آ گیا ہے واہ کیا چیرہ بدلیا تم نے اپنا یار تم تو بالکل ہی فنٹاک ہو گئے ہو فنٹاک کیا میں نے سوال کیا یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں ہربنس ہنستہ ہوا بولا تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں ویرہ اور تیذیب کے سامنے پہنچ گئے ویرہ واقعی مجھے دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑی تھی ہربنس نے اسے بیک اپ کے بارے میں بتایا تو وہ تاجب سے آنکھیں پھاڑ کر رہ گئی رسمی گفتگو ہوتی رہی اور پھر ہم اسی رات شکاگو کے لیے روانہ ہو گئے ائرپورٹ پر میں نے محسوس کر لیا تھا کہ نگرانی کرنے والے بے شمار افراد پورے ائرپورٹ پر بکھ رہے ہوئے ہیں ہربنس کو بھی میں نے ان کی جانی متوجہ کیا تو وہ ہنسکر بولا اوے پرواہ نہیں یار ہم ان کی نگاہوں میں نہیں آسکیں گے شکاگو پہنچ کر ہربنس نے ایک ہٹل میں قیام کیا مجھے بھی اپنے ذہن سے بوجھ کچھ حلقہ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا ہٹل کے کمرے میں میں نے ہربنس سے اس کا پروگرام پوچھا تو وہ کہنے لگا یہاں سے کوئی چالیس میل دور ایک علاقہ بلیک وائن کہلاتا ہے بلیک وائن میں مجھے ڈیبو ہربو سے ملنا ہے کس سے؟ میں چونک پڑا ڈیبو ہربو کیوں؟ تم چونکے کیوں ہوں؟ کچھ نہیں ہربنس میں بھی تمہارے ساتھ اسے ملاقات کروں گا چنان ڈیبو ہربو ایک بہت خطرناک شخصیت ہے بلیک وائن کا پورا علاقہ اس کی ملکیت سمجھ لو بڑا سرمایہ دار ہے لیکن چرس کا شوکین ہے خود بھی پیتا ہے اور دوسروں کو بھی پلاتا ہے یہاں پر چرس کا اس سے بڑا سمگلر اور کوئی نہیں مجھے اسی کا پیغام بھیلا تھا بیس دلچسپی تفاق پر دلی دل میں مسکراتا رہ گیا یہ ایک اچھی بات تھی کہ ایک اجنبی شخصیت کی ایسی سے ڈیبو ہربو سے ملاقات ہو جائے گی اور میں اس کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کر سکوں گا بلیک وائن تک پہنچنے کے لیے ہربنس نے ہوتل کی روم سروس سے کار طلب کی پھر اسی کار میں بیٹھ کر ہم بلیک وائن چل پڑے راستے میں ربنس سنگھ ڈیبو ہربو کے بارے میں تفصیل بتاتا جا رہا تھا اس نے بتایا کہ ہربو کے ہاتھ کافی دھراد ہیں مشرق وستہ مشرق بیعید میں اس کے بے شمار افراد موجود ہیں یورپ اور امریکہ کے مختلف ملکوں اور شہروں میں اس کے نمائندے پھیلے ہوئے ہیں اور خود شکاگو میں وہ ایک طرح سے میتاج بالشاہ کے نام سے مشہور ہے یہاں کی تقریباً آدھی بلیک پاور اس کے قبضے میں ہے بڑے بڑے شاندار لوگ اس کے ساتھی ہیں میں دلچسپی سے یہ گفتگو سن رہا تھا پھر میں نے ہربنس سے پوچھا اور خود ڈیبو ہربو کس قسم کا آدمی ہے دوست نواز بہت خوشی خلاق اتنی بڑی شخصیت ہے لیکن اپنے آپ پر مغرور نہیں حیرت انگیز فطرت ہے اس کی گود تم سے بہت سی کام کی باتیں معلوم ہوئی ہیں ہربنس تمہارے کام کی بھی کوئی بات ہے اس میں اس نے پوچھا ہاں کیوں نہیں میں نے جواب دیا اور ہربنس خاموش ہو گیا اس نے مجھے قریدنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ بلا شبہ ایک بےمثال دوست تھا اس دور میں ایسے دوت بہت مشکل سے ہی ملتے ہیں بلیک وائن کا علاقہ انتائی خوبصورت تھا چھوٹے بڑے مکانات چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے ایک عظیم شاند جیل بھی اس کی بائیں سمت نظر آ رہی تھی ہمیں ایک مختصر سے راستے سے گزرتے ہوئے ایک بڑی عمارت کے سامنے پہنچ گئے یہاں چاروں طرف کالوں کا راج تھا عمارت کے صدر دروازے میں ایک طویل القامت سیاہ فام سے ملاقات ہوئی اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا ساٹھ سریع کال سردار اوے سس سریع کال کالو چند مہراج سس سریع کال سردار نے خوش مزاجی سے کہا اور آگے بڑھ کر اسے آتھ ملایا میں نے بھی اس سے مصافہ کیا تھا چیف تمہارا انتظار کر رہا ہے ابھی ملاقات ہو جائے گی جلدی ہے گیا اندر آؤ سیاہ فام نے کہا ہربنس نے اس سے میرا تعرف کرایا اس کا نام ایمل براؤن تھا میرا نام ہربنس نے کھیم سنگ بتایا تھا ہمیں مہمان خانے کے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا انتائی شانداری عمارت تھی فورنی توادے شروع ہوگی ایم ایسل خوش اکلاک آدمی تھا دنیا جہاں کی باتیں کرتا رہا پھر اجازت لے کر چلا گیا اسی وقت تربنس ہربو سے ملاقات کرنے چلا گیا کاروباری معاملہ تھا اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دو سیاہ فام مہمان خانے کے اسی کمرے میں آ گئے جہاں میں موجود تھا مسٹر ہربو آپ سے ملنا چاہتے ہیں اوہ اچھا میں ان لوگوں سے مزید کوئی سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ان کے ساتھ چل پڑا امارت کے مختلف حصوں سے گزر کر میں کمرے کے دروازے پر رکا اور یہاں تک رہنمائی کرنے والوں نے میرے لئے دروازہ کھول دیا اندر داخل ہوا تو ہربنس کو ایک تنومن نیگرو کے سامنے بیٹھے پایا پونے ساتھ فٹ کی جسامت کا یہ دیو ایک شاندار سوٹ میں ملووز تھا اور اس کی آنکھیں بہت بڑی اور خوفناک تھی لیکن مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میرے قریب آ گیا میک اپ اس نے سوال کیا ہیلو مسٹر ہربو میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا ہربو نے اپنا چوڑا پنجا مسافے کے لئے میری طرف بڑھایا اور گرم جوشی سے اسے دباتے ہوئے بولا کیا واقعی تم علیہار خان ہو یار علی ماف کرنا میں نے تمہاری اجازت کے بغیر مسٹر ہربو سے تمہارا تذکرہ کر دیا لیکن مجھے مسٹر ہربو پر مکمل اعتماد ہے انہوں نے فوراں تم سے ملنے کی خواہش ظاہر کر دی میں تمہارا اصلی چیرہ دیکھنا چاہتا ہوں مسٹر ہربو نے کہا اور ایک آدمی کو چھٹکی سے اشارہ کر دیا جو ایک گوشی میں کسی بودھ کی طرح ساکت کھڑا تھا وہ باہر نکل گیا اور چند لمحوں کے بعد امونیا کی بوتل لے کر آ گیا میں نے داڑی وغیرہ اکھار دی اور وہ شخص میرے چیرے پر امونیا کی فواریں مارنے لگا میرا تذکرہ کیسے نکل آیا یار بنس میں نے پوچھا مسٹر ہربو نے بتایا تھا کہ وہ سان فرانسیس کو گئے ہوئے تھے اپنے عزیز ترین دوست ایسو جوشو کی آخری رسومات کے سلسلے میں میں نے اس سے دوستی کی تحصیل پوچھی تو پتا چلا کہ مسٹر جوشو اور ہربو پچیس سال پرانے دوست ہیں اور مسٹر ہربو نے ان کے قاتلوں کی تلاش کے لیے پندرہ آدمی مقرر کیے ہیں وہ ان کا انتقام لینے کے لیے بے چین ہے اور علی پھر مسٹر ہربو نے تمہارا نام لیا اور میں خود کو باز نہ رکھ سکا پلاسٹک میک اپ کے ٹکڑے میرے چیرے سے ساف ہو گئے ہربو کی نگاہیں مجھ پر جمع ہوئی تھی میرا اصل چیرہ دیکھ کر ڈیبو ہربو اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا اس نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر مجھے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا میرے مرہوم دوست نے مجھے تمہارے بارے میں پوری تفصیل بتائی تھی علی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تم مجھ سے ملو گے تم تنہا ان سے لڑ رہے ہو علی میرے پاس کیوں نہیں آگئے حالات میں مجھے اس کا موقع نہیں دیا مسٹر ہربو یوں لگتا ہے اربنس کہ تم خود بھی اپنے دوست کی شخصیت سے پوری طرح واقف نہیں ہو اب تو ایسے ہی لگتا ہے چیف میں تو خاصا نیچے آگیا اب آپ کو تاجب ہوگا کہ یہ بس اتفاقیہ طور پر ہی میرے ساتھ آ گیا نہیں اربنس اگر تم شکاگو کی بجائے کہیں اور کا پروگرام بناتے تو شاید میں تمہارے ساتھ سفر نہ کرتا یہاں میں مسٹر ہربو کے لیے ہی آیا تھا اور جب تم نے ان سے ملاقات کا ذکر کیا تو میں اس لیے تمہارے ساتھ نکلا میں مسٹر ہربو کا جائدہ لینا چاہتا تھا جو شکے چہیتے میرے لیے بڑی احسیت رکھتے ہیں اور پھر علی جیسے پائے کا لوگوں سے کون نہ ملنا چاہے گا بعد جب بھی ست تک بڑھ گئی ہے علی تو ایک بات اور بتا دوں میرے آدمی سان فرانسسکو میں تمہیں تلاش کر رہے ہیں انہیں ہدایت کر دی گئی ہے کہ تمہیں تلاش کریں اور تمہارے لیے کوئی خطرہ دیکھیں تو جہانم کے دھانے کھول دے مجھے تمہاری سخت ضرورت تھی نہ صرف مجھے بلکہ میرے کچھ مہمانوں کو بھی مہمان؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا سردار تیری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے تو بس اب آرام کر ڈیبو نے ہرمنس کو دیکھتے ہوئے کہا برائے کرم مسٹر ڈیبو آربو اسے یہی رہنے دے تم اگر حرج نہیں سمجھے تو ٹھیک ہے آم میں تو اپنے مہمانوں کی بات کر رہا تھا جو طویل سفر کر کے میرے پاس آئے ہیں اور انہیں نے درخواست کی ہے کہ میں ان کے لیے علی کو تلاش کروں کون ہے وہ؟ ابھی ملنا پسند کرو گے؟ وہ مشرق وستہ کے بشیندے نہیں ہیں البتہ وہ مجھے جادوگر ضرور تسلیم کر لیں گے کیونکہ ان کی فرمائش کے چند گھنٹوں کے اندر اندر ہی میں تم نے ان سے ملوا رہا ہوں بے خاموشی سے ہاربو کو دیکھتا رہا ہاربو نے بیل بجائی اور اندر آنے والے سے بولا ڈائیمنڈ ہاؤس کے مہمانوں کو اترام کے ساتھ یہاں لے آؤ بے سچ مچ تشسس کا شکار ہو گیا تھا کون لوگ تھے؟ ذہن میں مختلف قسم کے خاکے بنتے رہے ہاربو کے بارے میں بھی اندازہ لگا رہا تھا انتائی زیرک اور خطرناک آدمی معلوم ہوتا تھا اس نے مشرق میری کاروائیوں کے بارے میں پوچھا اب تک جو کاروائیاں ہوئیں ہیں مسٹر ہاربو وہ میری سطح کی نہیں ہے کسی یہودی کی ملکیت کو بم سے اڑا دینا کسی تاجر پر قاتلانہ حملہ اور وہ بھی ناکام یا پھر بینک میں ڈاکا جو لوگ علی آرخان سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ علی جس پر قاتلانہ حملہ کرے وہ بچ نہیں سکتا علی کبھی بینک نہیں لوٹ سکتا مجھ سے منصوب تینوں واقعات میں کہیں میری جلک نہیں ملے گی بشرتے کہ مجھے سمجھنے والے غور کریں اوہ مائی گاڈ اس کا مطلب ہے کہ تم نے یہ سب کچھ نہیں کیا اور پھر کون؟ میرا سب سے بڑا دشمن اولیو ہاورڈ لیکن اسے تو تم نے امریکہ سے نکلوا دیا وہ اتنا کمزور تو نہیں ہے مسٹر ہربو شیطان نمبر ایک ہے کمزوری کا کیا سوال ہے اوہ مائی گاڈ تو وہ چیلنج بھی نہیں میں صرف عمل کرتا ہوں مسٹر ہربو اعلان نہیں میں نے چواب دیا پوری سکیم سمجھ میں آگئی گوڈ پوری سکیم سمجھ میں آگئی بخلائے ہوئے ہیں وہ لوگ صرف تمہارے راستے بند کرنے لگے ہوئے ہیں تمہارے سامنے آنے کی جرت نہیں کر پا رہے ہیں گوڈ ویسے تمہیں میرے پاس آنا ضرور چاہیے تھا علی میں اس کے لیے موقع نہیں نکال پایا تھا تم نے ایک دلچسپ سوال پیدا کر دیا ہے میرے ذہن میں آؤ جب تک ڈائیمنڈ ہاؤس کے مہمان آئیں ایک دلچسپ کاروائی کی جائے آؤ اٹھو یہاں سے میں اور اربنس خموشی سے اٹھ گئے تھے ہربو ہمیں لیے ہوئے ایک اور کمرے میں آ گیا یہاں ایک سیاہ بھم لڑکی ایک بڑی سی ٹرانسمیشن مشین کے سامنے بیٹھ ہوئی تھی ہربو کو دیکھ کر وہ معدب ہو گئی پی ہوگن کال کرو ہربو نے لڑکی سے کہا اور لڑکی نے گردن خم کر دی وہ سامنے رکھی ہوئی مشین کی طرف متوجہ ہو گئی تھی چنل میں وہ کوشش کرتی رہی پھر اس نے کسی سے کہا مسٹر ہوگن پلیز ہاں ڈیبو ہربو شکاگو یس کورڈ نمبر اوکے اس نے مشین آف کر دی پھر دوسرے کچھ بٹن دبا کر بولی اس بی او آپریشن نائن مسٹر ہوگن پلیز یس بات کریں ڈیبو ہربو فرام شکاگو اوکے اس نے ڈیبو کو اشارہ کیا اور ڈیبو مشین کے پاس پہنچ گیا اس نے کچھ بٹن آن کیے اور دیواروں میں لگے اسپیکروں میں سے کسی کار کی انجن کی آواز ابری پھر ایک باری آواز سنائی دی پال ہوگن اوور کار کا انجن بند کر دو ڈیبو ہربو بول رہا ہوں ہیلو ڈیبو فرام شکاگو شکاگو کے بچے کار کا انجن بند کرو کیا کسی کا پیچھا کر رہے ہو کار کی سپیڈ 120 ہے ٹھیک ہے جادوگر میں جانتا ہوں تم انجن کی آواز سے سپیڈ پہچان لیتے ہو کار کے رکنے کی آواز آئی اور پھر انجن بند ہو گیا کہو کیا بات ہے ہوگن نے کہا کہاں مر رہے ہو بہت دن سے شکاگو نہیں آئے بہت مصروف ہوں ڈیئر کیا ہنگام ہے تمہارے شہر میں تم سب ناکارہ ہو گئے ہو قانون کے ایک طالب علم کو گرفتار نہیں کر پا رہے ہو علیہ آرخان کی بات کر رہے ہو ہاں کیا چیز ہے وہ دعا کرو ڈیبو کہ تم اس کی دشمنی کبھی نہ دیکھو یہ ہوگن بولا ہے ہاں اس کے ریکارڈ دیکھو گے تو یہ نہ کہو گے ڈرتے ہوئے اس سے ہوگن کس سے ڈرتا ہے تم جانتے ہو میرا بھی یہی خیال ہے میسٹر ہوگن کے علاوہ ہوگن کو کوئی اور نہیں ڈرا سکتا علیہ آرخان کیا قصہ ہے بہت لمبا قصہ ہے تمہیں اس سے کیا دلچسپی پیدا ہو گئی میں کچھ مدد کر سکتا ہوں ضرور کرو ڈیبو تمہاری یہی خوبی سب کو پسند ہے کہ تم بہت کچھ ہونے کے باوجود انتظامیہ سے تعاون کرتے ہو مکمل ریپورٹ ہاورڈ کیس کے بارے میں پڑ چکے ہو ہاں چینی رینما جوشو کے قتل کے بارے میں آئے ہیں وہ سب کچھ شاید وہ نہیں کر رہا بڑے لوگوں کا یہی خیال ہے اس کی گریفت کبھی کمزور نہیں ہوتی پھر کچھ چینیوں نے ایک ایسی اطلاع دی ہے جس سے اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی ہے کیا؟ بستر جوشو کی موت کی اطلاع پر علی بستر جوشو کے ساتھیوں سے ملا اور بیکن ہسٹل کے ایک خالی کمرے سے اس کی تصویریں حاصل کرنے کی کوشش کی گئی جسے فوراں ہی محسوس کر کے تصویر حاصل کرنے والے کو پکڑنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ سٹین گنہ اور بمبوں کی مدد سے فرار ہو گئے بمبوں کے جو ٹکڑے بیکنہ اس کے پاس سے حاصل کیے گئے تھے وہ دوسری واردات میں بھی اسی ساخت کے بمبوں کے ٹکڑے پائے گئے یعنی جو بم یہاں استعمال کیے گئے ٹرائز ٹربائن اڑانے کے لیے بھی وہی بمب استعمال کیے گئے تھے یہ بم مخصوص ساختے تھے اور انہیں اسرائیل میں تیار کیا گیا تھا دو مختلف مخاصد رکھنے والے گروفز نے ایک ہی طرح کے بمب کیوں استعمال کیے یہ بات قابل غور تھی اور اس سے اندادہ ہو گیا کہ بینک روبری ٹربائن اڑانے کی کوشش اور ایک یعودی تاجر پر عملہ علی نے نہیں کیا بلکہ اس کی طرف امریکی پولیس کو متوجہ کرنے کے لیے ایک چال ہے کیا پولیس انہی لائنوں پر خام کر رہی ہے ہاں بدائر علی کو تلاش کیا جا رہا ہے تاکہ اصل کاروائی کرنے والے دھوکھے میں رہیں لیکن در حقیقت ان کی تلاش بھی جاری رہے گوڈ کب بارے ہو ابھی بہت دن تک نہیں آ سکوں گا میں کچھ مدد کر سکتا ہوں اگر کوئی ضرورت پیش آئی تو ضرور اطلاع دوں گا اوکے ڈیبو عربو نے ٹرانس میٹر بند کر دیا یہ تمام گفتگوہ سپیکروں کی مدد سے ہم لوگ سن رہے تھے میرے رگو پہ میں مسرد کی لیہریں دوڑ رہی تھی ڈیبو میری طرف متوجہ ہو کر بھولا امریکی پولیس ہے ہمک نہیں اس سے زیادہ حقیقت تمہیں پوری زندگی ہی میں معلوم ہو سکتی تھی یہ شخص بہت بڑا افیسر ہے انتظامیہ کی ناک کا بال اور میرا دوست آپ کا خیال درست ہے مسٹر حربو اور مجھے بیہد محصرد ہے اسی وقت ایک سیاہ فام ملادم نے بتایا کہ ڈائیمنڈ آوز کے مہمان آ چکے ہیں ڈیبو اپنی جگہ سوٹ گیا پھر وہ ہمیں ساتھ لیے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑا امریکی پولیس اپیسر کے گفتگو بیرے لگے بہت حوصلہ افضاد تھی لیکن ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے مجھے وہ پوری سرار مہمان یاد آگئے جو میرے لگے بہت طویل سفر کر کے آئے تھے وہ کون ہے دھڑکتے دل کے ساتھ میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا خوبصورت ڈرائنگ روم کے سوفو پر دو عورتیں بیٹھ ہوئی تھی میں انہیں دیکھنے لگا پھر انہیں پہچان کر حیران ہی رہ گیا کیونکہ یہ سائیکہ مائلر اور تارینہ ہرڈو تھی ڈیبو ہماری شکلیں دیکھ رہا تھا دونوں میں اختیار اٹھ کھڑی ہوئیں تارینہ ایک دم میرے پاس آگئی اور اس کے موں سے نکلا یہ تم ہی ہو علی کیا یہ تم ہی ہو تم نے بوچھا تھا تارینہ لوگ مجھے جادو گھر کیوں کہتے ہیں اب تم مجھے کیا کہو گی جادو گھر واقعی ہی جادو گھر علی کو تم نے دیچ کرافٹ کے ذریعے ہی حاصل کیا ہے ورنہ امریکی پولیس چلو اب اپنے مہمانوں سے ملو ہماری ضرورت تو نہیں ہے آؤ سردار جی تم پاگل ہو جاؤ گے ان کے چکروں میں تم چرس پیو کہاں ان خطرناک لوگوں میں علج گئے ہو ہاربو نے اربنس کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور پھر اسے لیے ہوئے باہر نکل گیا سائیکہ مائلر مسکرا رہی تھی ہیلر سائیکہ میں نے اسے مخاطب کیا تم لوگوں سے یہاں ملاقات کی مجھے امید نہیں تھی کیا تم مسٹر ڈیبو سے میری تلاش کی خواہش مند تھی ہاں اور یہ تازہ بات ہے تارینہ بولی خیریت ہے تم نے بلاخر وہ سب کچھ کر ڈالا رہی جس کے تم خواہش مند تھے ایک بہت بڑی امریکی شخصیت کو تم نے بری طرح مسخ کر دیا تارینہ نے تحسین امیز لے جمعہ کہا خدا کا شکر ہے تارینہ میں نے آوڑ کا ایک تلی سمتوں توڑ دیا لیکن ابھی میں نے کچھ نہیں کیا مسٹر آئین شلائر نے تمہیں مبارک بات دی گیا جادو گری دکھائی ہے تم نے اس کام میں پورا کرائم انٹرنیشنل شاپ دیا بلیک پلین کی دجیاں اڑا دی جانتے ہو کتنے لوگوں نے کتنے ملکوں نے اس سلسلے میں اسرائیل کی مضمت کی ہے اور اسرائیل نواز امریکیوں کو لطاڑا ہے یہی نہیں اس پلین کے مندر عام پر آنے کی وجہ سے اسرائیلیوں کو ایک اور بہت بڑے منصوبے سے ہاتھ دونے پڑے ہیں وہ کیا میں نے دلچسپی سے پوچھا جس علاقے میں بلیک پلین کے تحت کام ہو رہا تھا وہاں کی قریبی حکومت پر اسرائیل ڈھورے ڈال رہا تھا اور یہاں اسے ایک فیکٹری قائم کرنے کی اجازت مل گئی تھی لیکن اس منصوبے کے مندر عام پر آنے سے فوری طور پر یہاں فوجیں اتار دی گئی فیکٹری کی عمارت بھی قبضے میں لے لی گئی اور وہاں سے کچھ ایسا سامان ملا جس سے اسرائیل کی ایک اور سادش تشتت بام ہوئی ہے خدا کا حسان ہے مجھ پر لیکن یہاں بہت تشویش ناک خبریں سننے کو ملی ہیں ہاں تارینا بہرحال ہمارے درمیان دشمنی ہے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی رہے گا اب تمہارا کیا پروگرام ہے لی سوری تمہاری دوست ہونے کی حسیت سے میں یہ ضرور پوچھ سکتی ہوں سائیکہ تم بہت خاموش ہو میں نے مسکراتے ہوئے کہا اپنی باری کا انتظار کر رہی ہوں سائیکہ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا ریڈ پینترز خیریت سے ہیں ہاں بلکل اور تمہاری ایکٹیویٹیز جاری ہیں کوئی کارنامہ ہاں کیوں نہیں کیا امریکی پولیس کے بہترین دماغ تمہاری تلاش میں گھوم رہے ہیں اور میں نے تمہیں پالیا یہ کوئی چھوٹا مٹا کرنامہ ہے سائیکہ نے انستے ہوئے کہا ویسے تم دونوں کو ساتھ دے کر مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے سائیکہ نے برجستہ کہا کیا مطلب تہذیب کہاں ہے علی تارینہ آرڈو نے جلدی سے کہا پہلے میری بات کا جواب جو میں نے کہا تہذیب کی خیریت پوچھنا تمہاری بات کا جواب ہے علی ہم دونوں اس کے سامنے شکیس خوردہ ہیں تارینہ تم سے عشق کرتی ہے یہی کیفیت میری تھی لیکن تہذیب ہم دونوں سے پہلے تمہیں گائل کر چکی تھی تارینہ پہلے ہی سبر کر چکی تھی میں نے بعد میں سبر کر لیا اب ہم خیریت سے ہیں سائیکہ نے صاف کوئی سے کہا لیکن تارینہ کے چہرے پر عجیب سے تاترات ابر آئے تھے محبت ہمیشہ کیے جانے کے لیے ہوتی ہے سائیکہ اس میں سبر کیا میں نہیں رکھتا ہے میں اب بھی علی کو چاہتی ہوں اور اس کے ساتھ اس کی چاہتوں کو بھی چاہتی ہوں یہی میرے عشق کی ماراج ہے براہ کرم اسے ذاتیت کا درجہ نہ دو اس نے سپاٹھ لہجے میں کہا ہم اپنی کمزوریوں کے اطراب کیوں نہ کریں سائیکہ نے کہا ضروری نہیں ہے سائیکہ تم نے عمر کی تقاضی سے مجبور ہو کر مجھے بھی یریان کر دیا سنو سائیکہ مجھے علی سے محبت ہے محبت رہے گی لیکن اب وہ میرے لئے صرف ایک محبوب ہے میری طلب نہیں علی اس لڑکی کی باتوں سے متاثر نہ ہونا ہمیں ایک پروگرام کے تحت تمہارے پاس آئے ہیں تمہارا اب یہاں کیا پروگرام ہے آوڑ کے بعد تم امریکہ میں کیا کروگے تمہارا کیا پروگرام ہے تارینا میں نے پوچھا تمہاری پسند کے مطابق تمہارے اصولوں سے میل کھاتی ہوں ایک اور مہم تمہارے لئے تیار ہے ریڈ پینثر نے ایک سیونی سازش پکڑ لیا اور چونکہ یہ سو فیصد تمہاری دلچسپی کا معاملہ تھا لہٰذا سائیکہ نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور میں اس سے متفق ہوگی اب ہم دونوں تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تمہیں اس گنونی سازش سے آگاہ کر دیں تارینا نے کہا اور میری آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہوگی چند لمحے میں خاموشی سے ان دونوں کی شکلیں دیکھتا رہا بہت عجیب لگ رہی تھی وہ مجھے کیا سوچ رہے ہو علی تارینا نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا بہت سی باتیں تارینا میں نے مسکراتے ہوئے کہا ان میں کچھ مسکرانے والی باتیں بھی ہیں تارینا نے پھیکی سی مسکرات سے کہا ہاں تارینا مجھ پر تمہارے حسانات ہیں اور اب ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تم نے ہم پر پہلے حسان کیا تھا علی اس مشن کی تکمیل کی تھی جو ہمارے لیے درد سر بنا ہوا تھا اور یہ سب کچھ بے لوز اور بے غرض ہو کر کیا تھا اسے تمہاری شخصیت کی حضمت کا نقش بے دل پر ثبت ہو چکا ہے اس حسان کے سیلے میں ہماری طرف سے جو سلوک تمہارے ساتھ ہوا اس پر شرمینگی اٹھانا پڑی ہمیں یہ ساری باتیں اور اس کے بعد کے حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ تم ہم وطن یا ہم نسل نہ ہونے کے باوجود اجنبین نہ رہے اور تمہارے بارے میں کچھ سوچتے ہوئے یہی لگا کہ کسی اپنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اگر اس سے اپنائیت کو عشق کہا جاتا ہے تو میں اس عشق کا اطراف کرتی ہوں پھر میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں اور مسٹر آئین شلائر اصولی طور پر فلسطینی مقاصد سے ہمدردی اور اسرائیلی گھنڈا گردی سے اختلاف رکھتے ہیں اس لئے جس سب تک بن پڑا ہم اپنا فرض پورا کرتے ہیں اسی طرح تم پر کوئی احسان نہیں ہوا تارینہ مسلسل میرے الفاظ کے سلسلے میں صفائی پیش کر رہی ہے سوری علی یہ بات میں نے صرف اپنے لئے کہی تھی سائیکہ نے ہنس کر کہا ڈیبو عربو سے تم لوگوں کی کیسے واقفیت ہے میں نے سوال کیا مسٹر عربو ریڈ پینتر کو تسلیم کر چکے ہیں لیکن تارینہ کی ان سے ذاتی ملاقات تھی ہمارے دین میں تمہاری تلاش کے لیے انہی کا نام آیا میں تم دونوں کا شکر گزاروں اب بات اس سازش کی ہو جائے تو بہتر ہے جس کا تم نے ابھی اپنی گفتگو میں حوالہ دیا اس کی تفصیل ہم تمہیں یہاں فرام نہیں کر سکیں گے تمہیں تارینہ کے وطن چلنا ہوگا سائیکہ مسلسل بولے جا رہی تھی کیوں تارینہ ہاں علی وہاں مسٹر آئین شلائر سے تمہاری ملاقات ضروری ہے اہم دستاویدات انہی کی تحویل میں ہے اس کے بارے میں کچھ مختصر یقیناً علی یہ بتاؤ لائن آف کروزل کے بارے میں کچھ سنا ہے تارینہ نے پوچھا نہیں میرے لئے یہ اجنبی نام ہے ساؤتھ افریقہ کے ایک گوشہ جو عام راستوں سے ہٹ کر ہے محذب دنیا اس غیرت محذب علاقے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی اسی سبب وہ دشوار گزار علاقہ عام دنیا کے نظروں سے پوشیدہ ہے وہاں موجود چھوٹی چھوٹی عبادیوں کو لائن آف کروزل کا نام دے دیا گیا ہے ان تمام بسیوں کی ایک مشترکہ حکومت تیروڈا کے نام سے تشکیل پائی گئی ہے کیا یہ نام دنیا کی نقشے پر موجود ہے میں نے تاجیب سے پوچھا کت ہی نہیں اسے دنیا کے نقشے پر لانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی گئی شاید اس کی بنیادی وجہ اس حصے کے حالات سے دنیا کی بے خبری ہے وہاں کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ وہ ایک خطرناک علاقہ ہے جس کی عبادی وحشی قبائل پر مشتمل ہے جیسا کہ افریقہ کے بعض نرونی حصوں کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے بہت کم لوگ وہاں کے اصل حالات کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تم نے کہا تھا کہ ان عبادیوں نے کوئی مشترکہ حکومت بنا لی ہے ہاں اسے تیرادو کے نام سے پھگارا جاتا ہے میں حجیب انداز میں اسے دیکھ رہا تھا ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا تارینہ نے تھوڑی دیر کے بعد کہا تم اسے ایک پورسرار مملکت کہہ سکتے ہو جہاں کے بہشیانہ رسم اور عواج دنیا کے لیے ناپسند دیدہ ہیں لیکن جہاں جدید دور کی تمام سہولتیں مہیا ہیں چاند علاقوں سے وہاں کے لیے ہوائی سفر کی سہولت بھی مہیا ہے غیر محذب آبادی کے مسائل کے حال کے لیے وہاں میک میں ایک قائم ہے ان میں مختلف النسل لوگ کام کرتے ہیں اور مخلصانہ طور پر اپنا فرض انجام دیتے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک کے باشیندے کو وہاں جا کر آباد ہونے کی اجازت ہے بشرتیہ کہ وہ تیرادو اور اس کے باشیندوں کے لیے کسی بھی شکل میں مفید ہو تم نے کسی الف لیلوی سرزمین کی نشاندہ ہی کی ہے بہرحال مجھ اس مہم کے بارے میں بتاؤ جو میرے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتی گیا کیا یہ ممکن نہیں علی کہ تم ہمارے ساتھ چلو اور ہم مستر آئین شلائد سے اس سلسلے میں گفتگو کر لیں میرے ذہن میں ایک خدشہ نسار اوبارہ ہے کہیں یوں تو نہیں کہ آپ دونوں خواتین امریکہ میں مجھے خطرے میں محسوس کر رہی ہوں اور اس بہانے مجھے یہاں سے لے جانا چاہتی ہوں اگر امریکہ میں تم خطرے میں ہوتے علی تو ہم ایسی بھی کوشش کر سکتے تھے لیکن ایسی کوئی بات نہیں یہاں تمہارے بہت سے ہمدرد موجود ہیں جو دن رات تمہارا تعفوز کر سکتے ہیں رہی بات مستر جوشو کے قاتلوں کی تو وہ اب بہت سی نگاہوں کا نشانہ ہیں وہ تمہیں پھانسنا چاہتے تھے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تمہارے سلسلے میں وہ آج بھی ناکامیوں سے دوچار ہیں اور صرف سر پٹک رہے ہیں ایسے لوگوں کی طرف تو تم جب چاہو متوجہ ہو سکتے ہو دوبارہ امریکہ واپسی تمہارے لئے مشکل تو نہیں ہوگی تمہیں یقین ہے کہ یہ مہم میرے میار پر پوری اترتی ہے سو فیصد کیوں سائیکہ میں نے سائیکہ کو مخاطب کیا جو اسی دوران خاموش ہی رہی تھی ہاں علی میں تصدیق کرتی ہوں سائیکہ نے کہا تمہیں اس سلسلے میں اطلاعات کس طرح حاصل ہوئیں ایڈمان جرتیم یوگو سلاویہ کا ایک مجرم سائنس ناہ ہے جس نے بہت سے ملکوں سے سائنسی راز چرائے اور انہیں دوسروں کے ہاتھوں فروخت کیا ریڈ پینتر کو اس سلسلے میں کام کرنے کی پیش کش ہوئی اور ہم اس کے خلاف مصروف ہو گئے ہمیں اطلاع ملی کہ وہ استمبول سے لندن کا سفر کر رہا ہے چنانچہ ریڈ پینتر نے وہ تیارہ اغواہ کر لیا جس میں وہ سفر کر رہا تھا اسے کابو کرنے کے بعد تیارہ چھوڑ دیا گیا انڈیمان جرتیم کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا جنہیں اس کی ضرورت تھی لیکن اس کے پاس سے کچھ خفیہ دستاویزات برامد ہوئیں جس سے ایک اور سازش کا پتہ چلا جرتیم شاید اس سلسلے میں کوئی کاروائی کرنا چاہتا تھا ہم ان دستاویزات کے بارے میں تفصیل اس سے معلوم نہ کر سکے کیونکہ اس نے گرفتاری کے کچھ عرصے بعد خود کشی کر لی اس دستاویز سے عربوں کے ایک منصوبے کے خلاف اسرائیلیوں کی ایک بڑی کاروائی کا سراغ لگا اور پھر جب بھی سلسلے میں تحقیقات کی گئیں تو سب کچھ حقیقت ثابت ہوا بسٹر آئین چلائر اس کام میں ہمارے پشت پنا تھے ذاتی طور پر وہ ہمارے بہت ممنون ہیں کیونکہ تم نے ان کے بیوی اور بچے کی جان بچائی تھی انہوں نے بے ساختہ کہا کہ یہ کیس علی کا ہے کرائیم انٹرنیشنل کیس سے تمہاری امریکہ میں سرگرمیوں کی خبریں ہمیں محصول ہو رہی تھی چلاچہ ایک مشترکہ تجویز کی بنا پر ہم تمہاری تلاش میں چل پڑے ساری باتیں اپنی جگہ ہیں تحرینہ لیکن تم نے اس معاملے کی تفصیلات ہدوری چھوڑ کر میرے لئے الجنے پیدا کر دیئے امریکہ میں ابھی میں وہ کچھ نہیں کر سکا ہوں جو کرنا چاہتا تھا لفظ تھا کیوں استعمال کرتے ہو علی اگر تمہارے دین میں کچھ منصوبہ ہے تو اس مہم کی تکمیل کے بعد تم ان پر کام کر سکتے ہو معاف کرنا علی میں تمہارے معاملات میں ضرورت سے زیادہ مداخلت کی مرتقب ہو رہی ہوں لیکن جہاں تک میں اپنے دوست اپنے عظیم دوست علی کی زندگی کے مشن کو سمجھ سکی ہوں اس میں سر فریس سہونیت کے خلاف سرگرم امر لینا ہے اس میں سر فریس سہونیت کے خلاف سرگرم رہنا ہے اولی ووڑ یا اس سلسلے کی دیگر کڑیاں اسی مشن کے ماتحت ہیں اس پر فوقیت نہیں رکھتی صرف یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ فوری طور پر پہلے کس معاملے کو اہمیت دی جائے زیرے بحث معاملہ میرے نزدیک اوری ووڑی اور جوشو کے قاتلوں کے مسئلے سے زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے تارینہ میں تمہاری نیت پر شک نہیں کروں گا ظاہر ہے تم یہاں تک آئی ہو اتنی تگدو کی ہے تم نے تو یقیناً تمہارے دل میں میرے لئے نیک جذبات ہی ہوں گے لیکن شرط یہی ہے کہ اگر مجھے کوئی ایسی دلچسپی محسوس ہوئی تب ہی میں اس سلسلے میں اقدامات کروں گا ورنہ تم سے معذرت کرلوں گا شکریہ علی ہم دونوں پہلے ہی تمہیں اس کی پیش کش کر چکے ہیں ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں لیکن اس سلسلے میں ہمیں بہت سی باتیں کرنا ہوگی تو کر لیں گے میرا خیال نشست کافی طویل ہو چکی ہے بشتر آربو بیچینی سے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے تارینہ کا خیال غلط نہیں تھا ڈیبو آربو ڈرائنگ روم میں ہمارا منتظر تھا جب ہم وہاں پہنچے تو اس نے گیری سانس لے کر کہا میں اس مسئلے پر گور کر رہا تھا کہ میں کتنا خوش اخلاق آدمی ہوں اور کتنی دیر تک تم لوگوں کی غیر موجودگی برداشت کر سکتا ہوں سوری مسٹر آربو گفتگو واقعی طویل ہو گئی کوئی بات نہیں دراصل خواتین تم لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ یہ شخص مجھے بھی مطلوب تھا ایسو جوشو میرا پچیس سالہ پرانا دوست تھا اور اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ علی امریکہ میں کچھ خصوصی کاروائیاں کرنا چاہتا ہے اسے مدد کی ضرورت ہوگی میں اسے کچھ ایسے آدمی مہیا کر دوں جو اس سے تعاون کریں جوشو کا یہ کہہ دینا ہی کافی تھا میں انتظار کرتا رہا اور اس کے بعد میرا دوست قتل کر دیا گیا مجھے اپنے دوست کی موت کا انتہائی رنج ہے جب میں وہاں پہنچا تو مجھے علی کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوئی اور میں اس کی تلاش میں لگ گیا میں اس کے لئے کچھ لوگوں کو منتخیب کر دیا لیکن یہ اتفاقیہ طور پر خود ہی میرے پاس پہنچ گیا اب مجھے اس سے معلوم کرنا ہے کہ اس کی اپنی ضروریات کیا ہیں خواتین آپ لوگ علی سے ملنی ہوں گی اور غالباً اپنے مسائل بھی آپ نے ڈسکس کر لیے ہوں گے میرا مطلب ہے علی سے اب آپ کو اور کوئی کام تو نہیں مسٹر ہاربو اب تو کام کی ابتداء ہوئی ہے آپ کے لئے یہ خبر یقیناً افسوس کا باعث ہوگی کہ علی امریکہ سے جا رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں تارینہ نے کہا اوہو تو صورتحال اس حد تک تدیر ہوگی ہے بہرحال جس طرح میں نے آپ لوگوں کو گفتگو کا پورا پورا موقع فرام کیا ہے یقینی طور پر آپ بھی اسی فراخدیلی کا مظاہرہ کریں گے بتر ہے کہ اب آپ لوگ آرام کریں کل صبح ناشتے کی میز پر آپ سے ملاقات ہوگی تارینہ اور سائیکہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر گردن علاتی ہوئی بولیں ٹھیک ہے مسٹر ہاربو ہم کل صبح کا انتظار کر لیں گے تو پھر اب آپ اپنی آرامگاہوں میں جا سکتی ہیں ڈیبو ہاربو نے کہا اور دونوں باہر نکل گئیں تب ڈیبو ہاربو مسکراتا ہوا میری طرف متوجہ ہوا علی میں کسی بھی سانے پر لفظوں کے جال بننے والے میں سے نہیں ہوں بلکہ ایک حقیقت پسند اور عملی انسان ہوں جوشو کے قاتلوں کے بارے میں تمہارے ذہن میں کوئی خاص منصوبہ ہو تو مجھے بتاؤ جوشو کی خواہش کے مطابق تو یوں سمجھ دو کہ تقریباً تین آزار آدمی امریکہ میں تمہاری ہر طرح کی معاونت کرنے کے لئے موجود ہیں جس طرف ان کا روح کر دوگے وہ جہنم کے دانے کھول دیں گے جس کی سیمت اشارہ کروگے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں پیش کر دیں گے یہ سب بہترین تربیت یافت آدمی ہیں مجھے آپ کی عشق ضرورت تھی مسٹر ہاربو اور یہ حقیقت ہے کہ میرے سب سے بڑے موسن میرے سب سے عظیم دوست مسٹر جوشو نے مجھے سب سے پہلے آپ تک پہنچنے کی تلقین کی تھی اور کہا تھا کہ آپ سے مجھے ہر طرح کا تعبون حاصل ہو جائے گا